اسلام علیکم ورحمت اللہ علم اور عالم میں خوش آمدید اور چلتے ہیں اللہ ملیاقت حسین عزری صاحب کی طرف اور ان سے ششعید کے روزوں کے مطالق پوچھتے ہیں جی روزوں کو کیونکہ وہ فرض ہیں وہ ان کے روزے فرض ہیں تو وہ اولیت فوقیت نفل سے زیادہ ان چھوٹے ہوئے اپنے قضا شدہ روزوں کو دیں اور وہ رکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کیونکہ اللہ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرض کو پورا کرنے کی نیت کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عجر بھی عطا فرمائے گا لیکن یہ ان کے لیے اولیت اور فوقیت ہے ایک مصحب کی بات سے بڑی اچھی بات یاد آئی مصحب نے فرمایا کہ چھے روزے رکھنے سے حدیث پاک میں جو آئے کہ داہر کے روزے رکھنے کا اللہ تعالیٰ سواب عطا فرماتا ہے اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص سے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھتا ہے باجہ مات اس ویہ رے رات بر رب کائنات اسے رات بر کے قیام کا سواب دیتا ہے تو یہ کتنا انسان کے لیے آسان ہے سہل ہے لیکن اگر کوئی آئے نیکی کی طرف اور نیکی کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرنا چاہے اللہ سب آپ کے اس پورام کے وساست سے یہ کہوں گا کہ رمضان میں جہاں خدا تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر ہماری جو نیو جنریشن ہے یوت ہے ہماری وہ خاص طور پر مسجدوں میں آتی ہے لیکن آئیں تو اس کے بعد رمضان کے بعد جائیں نا اللہ نے آپ کو یہ توفیق دیا آپ نے سیدہ ریزی کی نمازیں یعنی اسلام کوئی موسمی مذہب نہیں ہے کہ ایک مہینے کے لیے یا دو مہینے کے لیے آپ آئے اس کے بعد آپ نے سارا کوئی اتار کے رکھ دیا اور قرآن کو خوبصورت غلاف کے اندر اور چوم کے آپ نے اوہ اوپر رکھ دیا کہ سال کے بعد اگلے سال جب مفصف اعلان کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قوم کو مبارک بات دیتا ہوں تو پھر آپ نکالیں تو ایسا نہیں بلکہ کوئی موسمی نہیں ہے یہ تو خاص طور پر نماز تو نوٹ سب ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو زندگی بھر کا ایک ساتھ ہے سال بھر بلکہ کوئی بیمار ہے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے وضو نہیں کر سکتا ہے تیمم کرے کہ ایسی جگہ ہے کہ کوئی آپ کو قبلہ جو ایک شرط ہے نماز کی وہ نہیں بتانے والا اپنے دل سے سوچیں تحریک کریں جدہ دل کرتا ہے کر کے نماز پڑھیں گے لیکن نماز معاف نہیں ہے تو یہ میں خاص طور پر چونکہ آپ نوجوانوں کے حوالے سے بڑی بات کرتے ہیں اور بڑی نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سات جن افراد کا ذکر کیا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائد علی جگہ عطا فرمائے گا اس میں ایک نوجوان بھی ہے شاب النشا فعبادت اللہ جس کو جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جب انسان لوٹ سب بوڑا ہو جاتا ہے فیکٹری پہ نہ آیا کریں بس اب گھر آرام کریں کہیں آپ ہمارے نظام حیات کو خراب نہ کریں تو غلط ہے یہ بھی لیکن اس وقت اب انسان کا کوئی کام دنیا میں رہا ہی نہیں ہے کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب آپ آئیں تو وہ تو الگ بات ہوگی شباب میں جوانی میں قیوام میں ہر چیز آپ کی صحیح سلامت ہے دنیا آپ کو بھولا رہی ہے دنیا کے میلے آپ کو کھینچ رہے ہیں اپنی طرف آپ اللہ کی عبادت کی طرف لگیں گے خاص طور پر جوان تو فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ اسے اپنے عرش کے سائد علی جگہ عطا فرمائے گا تو یہ چونکہ خاص اس رات کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں اور شاید جن کو اللہ نے رمضان میں توفیق عطا فرمائے عبادت کی رمضان ابھی ابھی ہم سے رخصت ہوا ہے تو ان کے دل میں یہ آپ کے پورام کی وساست بعد اتر جائے کہ جو قدم اللہ کے گھر کے طرف اٹھے ہیں اب وہ قدم رکنے نہیں رکنے نہیں جائیں بہت خوبصورت بات ماشاءاللہ اسلام علیکم میں لاہور سے نیلم بات کر رہی ہوں جی فرمائے میں ٹھیک ہوں نیلم آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر آپ کو عید مبارک جی آپ کو بھی بہت مبارک ہو میں آپ کے بہت بڑی فینوں میں بہت لکھی ہوں کہ میری آج کال مل گئی ہے یہاں پر ماشاءاللہ میری بہین کیوں سوال کریں گے آپ علماء کرام سے جی میں نے ان سے یہ قویسٹن کرنا تھا کہ میری نا شادی ہونے والی ہے کچھ دنوں تک ماشاءاللہ تو میں چاہتی ہوں کہ میرے نا پاپا کا نام میرے نام کے ساتھ لگا رہے ہیں میں نہیں لگانا چاہتی ہے اپنے ہزبینڈ کا نام تو اس کے لیے کچھ ہو سکتا ہے اور امرو میں میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی کہ اگر آپ کو کوئی گفت بھیجوانا ہے تو مجھے کوئی آپ ایڈریس بتا سکتے ہیں شادی تو اب آپ کی ہو رہی ہے گفت تو مجھے بھیجوانا چاہیے اپنی بہن کو نہیں نہیں میں نے آپ کو بھیجوانا ہے پارسل تو آپ کو یہ ایڈریس مجھے بتا دیں گے کہ میں کہاں پہ آپ کو بھیجوانا ہوں بس آپ یہ ای آر وائے ڈیجیٹل نیٹ ورک کا جو ڈی ٹی ٹوینٹی ڈی ون ٹوینٹی ٹی ون ٹوینٹی سائٹ ایریا کراچی وہاں بھیجوان دیجیا یہ تو آپ کو مل جائے گا بلکل مل جائے گا اور آپ بلکل پریشان نہیں ہوں علماء اکرام آپ کو اس کا بڑا تسلی اور تشفی کے ساتھ جواب دیں گے ویسے اگر کوئی اسرار کرے تو اس سے ضرور کہیے گا کہ فاطمہ بنت محمد ہی تھی میں نہیں چاہتی کہ مطلب ان کی آخری نشانی میرے آگے سے ہٹے نہیں نہیں میں آپ سے یہ تو ارس کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اتراز کرے تو بڑے پیار سے کہیے گا کہ حضرت فاطمہ بھی تو فاطمہ بنت محمد تھی تو آپ اس طرح سے سمجھائیے گا لیکن علماء اکرام آپ کو جیسے سمجھائیں گے ویسے تو کوئی نہیں سمجھا سکتا تو آپ لیاقت بھائی سے سنے پہلے تو جواب اور پھر مفتی عبدالحمی صاحب سے جواب دو 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 دے دیا بچالا جواب دو آپ نے بہت خوبصورت مندار نے دے دیا کہ شریعت بار سے اس کا کچھ نہیں ہے کہ والد کا نام یا شوہر کا نام رہے یہ ویسے ہمارے ڈاکومنٹس کے حوالے سے تبدیلی ہوتی ہے کشناتی کارڈ کے اندر دوسرے ڈاکومنٹس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے شرعن جو ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے لیکن بین سے بھی یہ کہوں گا کہ اگر کوئی کرتا ہے تو آپ اس پر پریشان نہ ہو ان کی اور بہت ساری یادیں بہت محبتیں ان کی تربیت ان کی بہت ساری چیزیں زندگی بر آپ کے ساتھ رہیں گے اگر کسی قانونی پیچیدگی کے وجہ سے وہ بھی جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں شریع اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں شوہر کا نام رہے یا والد کا نام رہے بلکل ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا اُدُوہم لِآبَائِهِم کہ ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پھکا رہے ہیں نصب کا جہاں تک تعلق ہے وہ باپ ہی ہے ہمارے ہاں قانون میں یا سناختی کارڈ کے یا نکاح فارم کے ایک جگہ آتی ہے جہاں شوہر کا نام لکھا جاتا ہے بے شک وہاں وہ شوہر نام لکھ سکتا ہے لیکن اگر کوئی مرد ہو یا کوئی عورت وہ یہ کہے کہ میرے نام کے ساتھ میرے والد ہی کی نسبت رہے یہ کوئی قباحت والی بات نہیں ہے بلکل وہ اس کی جائز بات ہے اس کو اپنے والد کا نام زندہ رکھنا ہے محبت ہے اس کو بے شک رکھ سکتی ہے جہاں تک شوہر کا خانہ آئے گا تو وہاں وہ لکھے گی لیکن اگر وہ نہیں بلوانا چاہتی تو شریعت نے کہیں ایسا نہیں کہا کہ نکاح کے بعد جو ہے وہ ضرور اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھے کوئی ضروری نہیں ہے جیسے حضرت نے فرمایا بلکل آپ نے بھی بہت اچھی مثال دیا حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ پھر بھی وہی رہے ہیں اسلام علیکم والبین پناہ جی کون ساں بات کر رہے ہیں امتیاز بات کر رہا ہوں جی امتیازہ فرمائیے آمی بھائی آپ کو اور علماء اکرام کو عید مبارک جی آپ کو بھی بہت مبارک میری ممی کی طرف سے بھی آپ کو عید مبارک جی امی کو بہت سلام کہیے گا اور انہیں بھی عید مبارک کہیے جی آمی بھائی فرمائیے آمی بھائی سوال یہ تھا کہ عید کی جو تکبیر ہوتی ہے وہ کب سے کب تک پڑھنے چاہیے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اللہ مساء دیکھیں جی یہ جو عید ہوتی ہے عید الفطر اس کی طرح تکبیرات واجب نہیں ہوتی ہیں ویسے انسان جو ہے عید کے اندر عید کے خطبے کے اندر خاص طور پر تکبیرات ہوتی ہیں ولی تکبر اللہ علا ما حداکم ولا علاکم تشکرون قرآن مجید فرقان حمید کی آئے کریمہ کا ٹکڑا ہے کہ جب رمضان المبارک مکمل ہو جائے اور اگر رمضان کے کسی نے روزے چھوڑ دیئے ہیں تو وہ اس کے بعد روزوں کو رکھ سکتا ہے کیونکہ دین کے اندر بڑی آسانی ہے قرآن مجید میں یہیں پر فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولی تکمل العدت ولی تکبر اللہ علا ما حداکم فرمایا دین نے تمہارے لئے آسانی رکھی تو ویسے انسان اللہ تبارک و تعالی کی تسبیحات پڑھتا رہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے کیمیہ سعادت میں لکھا ہے مقاشفت القلوب میں بھی لکھا ہے کہ انسان سبحان اللہ و بھی حمدی سبحان اللہ العظیم پڑے لیکن وہ جو تکبیرات واجبہ ہوتی ہیں وہ ذلہج کی ہوتی ہیں نو تاریخ سے لے کے تیرا تاریخ تھا بالکل صحیح مفتی صاحب بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا یہ عید العزہہ کے موقع پر ہے ایام تشریق ہاں ایام تشریق میں ہیں شروع ہوتی ہیں باقاعدہ اس عید کے موقع پر تکبیرات جو پڑھی جاتی ہیں ایک تو سررن پڑھی جاتی ہیں البتہ خطبے کے دوران شروع میں نو مرتبہ اور بعد میں سات مرتبہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ تکبیرات کو پڑھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے مقبول ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر و اللہ ہو اکبر و اللہ الحمد یہ ایک ترانہ ہے حقیقت میں اس دن کا خصوصی اللہ کی کبریائی ذکر کرنی ہے تو ہر بچہ ہر مسلمان ہر مرد ہر عورت یہ تذکرہ کرے تو اچھی بات ہے لیکن شریح حکم نہیں